کبیڈی کا اجلاس تھا اور آج کے اجلاس میں بیشتر میمبران نے عمران خان کے بارے میں جو ان کے ساتھ فریٹمنٹ بڑھتی جا رہی ہے اپنی تشویش پر اظہار کیا لوگ حیران تھے کہ جج آرڈر کرتا ہے آئی جی اسلام آباد کو ورڈ گرفتاری ان کے ہاتھ پہ تھماتا ہے لیکن پنجاب پولیس زمان پاک پہنچکی ہوتی ہے آرڈر اسلام آباد کے پاس ہے اور گرفتاری پنجاب پولیس کر رہی ہے آرڈر عمران خان کو اڈیانہ گیر منتقل کرنے کا ہے اور ان کو لے جایا اٹک جاتا ہے اٹک کے بارے میں میں جانتا ہوں میں وہاں رہ چکا ہوں اٹک کی سہولتیں نہ ہونے کے برادر ہیں وہاں بی کلاس تک موجود نہیں ہے تبیتو جو ہمارے علم میں بات لائے گئی ہے کہ نو بائی گیارہ کے سیل میں سی کلاس میں ملک کے سابق وزیراعظم کو رکھا گیا ہے کھانا بھیلوائے جاتا ہے اور تک نہیں دیا جاتا ہے انکار کر دیا جاتا ہے وقلہ رسائی پانگتے ہیں انکار کر دیا جاتا ہے کل بھی کوشش کی گئی آج پھر وقلہ کے ٹیم اس وقت بھی اٹک میں موجود ہے لیکن رسائی نہیں دی گئی کوششوں کے باوجود کیوں نہیں دی جاری کل ہم نے ان کی اپیڈ فائل کرنی ہے ان کی رہائے کے لیے ہم نے جو قانونی چاہ جو نہیں کرنی ہے لیکن رسائی نہیں دی جاری وقالت نامے میں تب تک تسخت نہیں ہوں گے ہم اپیڈ کیسے فائل کریں گے ہمارے وقلہ مسلسل کوشش کرنے کے باوجود اس وقت تک انہیں رسائی نہیں ملی میڈیکل ایڈزیمنیشن ہر پریزنر کا قانونی حق ہے اور جیل حقاب کا فرض ہے اب یہاں پریز میں میری طاقت پاک پولی کلینک میں جو میڈیکل بورڈ تشکی دیا گیا تھا وہ موجود تھا تیار تھا منتظر تھا عمران خان کو نہیں لایا گیا اٹک منتقل کر دیا گیا اٹک میں جانتا ہوں ماں میں رہی چکا ہوں وہاں تو پولفائیڈ میڈیکل ڈاکٹر کی پوسٹ ہی نہیں ہے ایک ڈسپنسر دستیاب ہوتا ہے جب کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو ڈسٹرٹ ہیڈکوٹر سے ڈاکٹر کو برائے جاتا ہے یہ کیفیت ہے یہ حالات ہیں وہاں کے ان حالات میں عمران خان کو رکھا جا رہا ہے سی کلاس پر رکھا کے آئے کھانا نجانے کیسا دیا جا رہا ہے ان کی جان کو خطرات لاحق ہیں ہماری تشریش بجا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آلہ آدھریاں کو اس کا نوٹس دینا چاہیے اور میں توقع کرتا ہوں کہ ہمیں انصاف کیا جائے گا اور جو ان کا پنیادی حق ہے جو ان کا قانونی حق ہے وہ انہیں مجسر آئے گا کرک میڈی کی پہلی ترجیح عمران خان کی سیفٹی ہے اور پہلی ترجیح ان کی جلد از جلد رہا ہی ہے اور اس پر ہم تغبا کر رہے ہیں شکریہ